بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں بیف شارمے کی بہت ہی ایزی ریسیپی ہے اور بہت ہی مزے کا اس ریسیپی سے شارمہ بنتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں گے کہ آپ کا میری ریسیپی کیسی لگی تو اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے 1کیجی بیف لیا ہے اور اس کو میں نے ایسے پتلا پتلا سٹیپس میں کٹ لیا ہے اس کے اوپر دال دیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے لیں گے کالی مشک کا پاورڈر ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون سے تھوڑا سا اوپر ڈالوں گی میں اور زیرا پاورڈر ہے 1 ٹیبل سپون اور اس کے بعد ڈالیں گے دارشینی کا پاورڈر ہے 1 ٹیبل سپون سے بھی کم ہے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور لاؤنگ کا پورڈر ڈالیں گے دیکھیں بکل تھوڑا سا ہم نے اس میں لاؤنگ کا پورڈر ایٹ کرنا ہے اور لال مچ کا پورڈر لیں گے ہم ہاف ٹیبل سپون اور لیں گے ہم گارلک پورڈر جو ہے ون ٹیبل سپون پورڈر نہیں ہے تو فریش گارلک کرش کر کے ڈالیں اور یہ جو داچینی کا پورڈر لاؤنگ کا پورڈر جو میں نے اس میں ڈالا ہے اس سے بہت ہی مزے کی خوشبو آتی ہے سرکہ ڈال دیا تھا میں نے اس میں دو ٹیبل سپون دہی ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون اب ان سب چیزوں کو پہلے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد کم سے کم اس کو دو گھنٹے ضرور میرینیشن کا ٹائم دیں یا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اوور نائٹ اس کو رکھتے یا پھر کم سے کم دو گھنٹے ضرور آپ اس کو میرینیٹ کریں تو اس کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں اور اب شارمے میں جو ہم نے لگانا ہے سائلڈ اس کی تیاری کرتے ہیں سائلڈ بنانے کے لیے میں نے ایک بول میں کھیرہ بندگو بھی پیاز اور شملہ میرچ ان سب چیزوں کو لمبائی میں کٹ لیا ہے اس کے اوپر میں ڈال دوں گی اب نمک اور اس میں ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپون ہم سوری کالی میرچ کا پورڈر ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے سرکہ اور ڈال دیں گے لیمن سرکہ ہم نے ون یا ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون ڈالنا ہے اور ایک پورا لیمن ہم نے اس میں ڈالنا ہے ان سب چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں اور اس کو بھی ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم بنائیں گے ساس جو ہم نے شارمے میں لگانی ہے میں نے ایک بول میں ون کپ لے لی ہے اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی دو سے تین ٹیبل سپون دہی اگر آپ کے پاس تہینہ پیسٹ موجود ہے تو وہ آپ دو سے تین ٹیبل سپون ڈال دیں کیونکہ ہر گھر میں تہینہ پیسٹ موجود نہیں ہوتا تو میں نے اس میں دہی ڈالی ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا تھا نمک اور تھوڑی سی کالی میرچ اور ہاف لیمن ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے اور بہت ہی مزے کہ ہمارے شارمے میں لگانے کے لیے ساس ریڈی ہو گئی ہے اور اب گوشت کو میرینیٹ کی ہوئے بھی تقریباً دو گھنٹے ہو چکے ہیں تو اب اس کو پکا لیتے ہیں اب میں نے کڑھائی میں لے لیا ہے گوشت اس میں میں نے فیلحال کوئی آئل وغیرہ نہیں ڈالا ہیٹ نیچے سے فل ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں آئل آئل لے لینا ہے آپ نے ون سے ٹو ٹیبل سپون بہت زیادہ آئل اس میں نہیں ڈالنا کیونکہ گوشت پہ پہلے ہی فیٹ موجود ہے تو بہت زیادہ آئل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تیز ہیٹ رکنی ہے تیز ہیٹ پہ ہم نے گوشت کو پکانا ہے یہ دیکھیں اس کا پانی ہی نکل کے باہر آ گیا ہے اور اب اسی پانی میں ہم نے اس کو پکا لینا ہے ضرورت پڑے تو آپ مزید پانی اس میں ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو یہ سٹیپ آپ کوکر میں بھی کر سکتے ہیں اب میں اس کو کور کر دوں گی اور ہیٹ نیچے سے بلکل آجتہ کر دوں گی اور تقریباً اس کو گلنے میں ایک گھنٹہ لگ گیا تھا اور ایک گھنٹے بعد یہ دیکھیں پانی بھی ڈرائ ہو چکا ہے گوشت بھی گل چکا ہے اور اب اس کے اوپر کیا کرنا ہے ایک پیاز میڈیم سائز کا لینا ہے لمبائی میں باری کاٹ لینا ہے وہ اس کے اوپر ڈالنا ہے اور ہاف لیمن ہم نے اس کے اوپر ڈالنا ہے اور وہ ڈالنے کے بعد پھر اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے بس اس کو مکس کریں گے اور بس اس کو ہم چولے سے اتار لیں گے اور بہت ہی کوک سی میں آپ کو پیٹا بریٹ کی ریسپی جو ہے میں ریکیپ کر دیتی ہوں فل ریسپی چاہیے ہے تو میں نیچے لنک دے رہی ہوں ڈسکرپشن باکس میں پہلے میں چکن شارما بنا چکی تھی اس میں میں نے میں نے ریسپی جو ہے تفصیل سے اس میں پیٹا بریٹ کی ڈالی ہوئی ہے تو وہاں جا کے آپ ضرور اس کو دیکھ لیں تو میں نے یہاں لے لیا ہے ایک کپ نیم گرم دودھ ایک کپ نیم گرم پانی اس میں میں نے ون ٹیبل سپون چینی بھی ڈال دی ہے ون ٹیبل سپون میں نے اس میں زیست sky اور اس کے باد میں اس میں ڈال دوں گی ون کپ سوجی سوجی سے بہت ہی تھے سافٹ پیٹا بریٹ بنتی ہے اور اس کے باد میں اس میں ڈال دوں گی ون کپ میادار ٹوٹل اس میں ہے zitten کپ میادار ڈالنا ہے فیلحال میں اس میں ون کپ ڈال رہا ہوں باقی دو کپ ہم بعد میں ڈالیں گی وہ بھی میں نے چھاند کے اس میں ڈال دیا ہے اور اب اس کو مکس کر لے کر لیتے ہیں اور یہ ایک پیس کی شکل میں آ جائے گا آپ اس ریسپی سے پیٹر ویڈ بنائیں بہت ہی سوفٹ پنتی ہے اور یہ اندر سے خالی ہو جاتی ہے آپ چاہیں تو آپ پاکٹس بھی بنا سکتے ہیں بس یہ دیکھیں میں نے مکس کر لیا اور اس کو کور کریں گے اور اس کو رائز ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور یہ دیکھیں اب یہ رائز ہو چکی ہے اور اب اس میں باقی جو دو کپ میدہ ہے وہ پیس میں ڈال دیں گے اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو اگر آپ کو لگے کہ آپ کی دو ابھی تیار نہیں ہے ڈھیلی ہے بہت تو آپ اس میں مزید میدہ ڈال سکتے ہیں دو کپ میدہ ڈالا ہے اس کے اوپر میں نمک بھی ڈال دوں گی اور اس کو آپ چھان لیتے ہیں اور بس اب اس کو گوند لیں گے سوفٹ سی دو بنائیں گے اس کی اور دو بنانے کے بعد دوبارہ سے ہم نے اس کو کور کرنا ہے اور تھوڑا سے اس کو ہم نے پھر سے رائز کرنا ہے رائز کرنے کے بعد ہم نے اس کے بالز بنانے ہے اور اس کو بیل لینا ہے اور بیلنے کے بعد ساری روٹیاں ہم نے بیل لینی ہے اور بیلنے کے بعد اس کو بھی کور کر کے ہم نے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ہم نے روٹی اس کی پکانی ہے آپ نیچے لنک پہ کلک کریں تو آپ کو جو ریسپی ہے پیٹا بریٹ کی وہ آپ کو مل جائے گی اس میں میں نے تفصیلاً جو بتایا ہے کہ اس کو پیٹا بریٹ کو کس طرح سے بنانا ہے وہ میری سٹارٹ کی ریسپیز میں سے ہے آپ ضرور جا کے اس کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کتنی ہی مزے کی اس سے پیٹا بریٹ بنتی ہے اور آپ چاہیں تو ایزلی اس سے آپ پاکٹ سوہرہ بنا سکتے ہیں تو بس یہ بھی ہماری ریڈی ہو گئی ہے پیٹا بریٹ بھی ریڈی ہے سیرڈ بھی ریڈی ہے ساوس بھی ریڈی اور ہمارا گوشت بھی ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم نے بس فیلنگ کرنی ہے پیٹا بریٹ کے اوپر میں نے سب سے پہلے وائنیز لگا لیا ہے اس کے اوپر میں ڈال دوں گی بیف اور اس کے بعد ہم اچھا خاصہ اس کے اوپر سیلڈ ڈالیں گے اور پھر اس کو بٹر پیپر میں رول کریں گے اور اسی طرح سے بس ہم سارے بنا لیں گے اور میرا لنک ہے نیچے فیس بک پیج کا لنک بھی دے رہی ہوں میں نیچے آپ وہاں پہ بھی مجھے جائن کر سکتے ہیں اور میری ریسپیز کو آپ جتنا ہو سکے آگے شیئر کریں میرے چینل کو ضرور سپورٹ کریں تاکہ مزید میں ریسپیز لے کے آ سکوں مزید میں ریسپیز لے کے آ سکے آگے شیئر کریں